ریما کو پہلی نظر میں دیکھ کر مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا وہ مجھے ہمارے کالونی کے پارک میں ہی ملی تھی ہم دونوں ہماری عمر کے اس پڑاؤ پر تھے کہ جہاں پر ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی ایک ہفتے کی جان پہچان کے بعد ہم نے شادی کا ارادہ کر لیا وہ بہت دکھی تھی زندگی سے پریشان اور ایک ایسی لڑکی جس کو شاید سہاری کی ضرورت تھی پر وہ کسی سے سہارا مانگنے سے ڈر رہی تھی اس کی زندگی میں کچھ سالوں پہلے ہی طوفان آیا تھا ریما کا پتی اور اس کی پتنی دونوں ہی اس دنیا میں نہیں تھے میرا نام کپل ہے اور میری پہلی پتنی اس دنیا سے جا چکی تھی دراصل جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تب وہ میرے ساتھ نہیں تھی اس عورت نے مجھے بہت تنگ کیا تھا وہ ایک لالچی عورت تھی جس کی وجہ سے میرا عورتوں کے اوپر سے وشواسی اٹھ چکا تھا مجھے اس سے کوئی محبت نہیں تھی لیکن جب میری ریما سے ملا تو وہ بہت پریشان تھی مرد کی کمزوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی عورت کو روتا ہوا دیکھ لے تو وجہ جاننے کی کوشش ضرور کرتا ہے پھر چاہے وہ مدد کر سکے یا نہ کر سکے پر جانا ضرور چاہتا ہے اور ریما تو بہت سندر تھی اس نے کہا کہ یہ دنیا بہت بری ہے میرا پتی اس دنیا سے چلا گیا ہے اب میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں میں تھوڑی دیر پھر اس کے پاس بیٹھ گیا ہم لوگ ایک ہی کالونی میں رہتے تھے وہ اپنا سب کو چھوڑ کر یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی کہتی تھی کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بھول جانا چاہتی ہے جب وہ جانے کے لیے نکلی تو میں نے کہا کہ آپ اکیلے کیسے جائیں گی تو اس نے کہا کہ میں اکیلی نہیں ہوں اور سیٹی بجائی تو ایک بڑا سا جرمن شیفرڈ کتہ بھاگ کر آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا کتہ تھا میں نے کہا کہ یہ کتہ آپ کا ہے تو اس نے کہا ہاں یہ میرا کتہ ہے کیوں کیسا لگا آپ کو میں نے کہا یہ اچھا تو ہے لیکن یہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے اس نے کہا ہاں اپنے مالک کے علاوہ کسی سے بھی لڑ جھگڑ سکتا ہے اور حملہ کر سکتا ہے لیکن چندہ مت کیجئے ٹومی بہت ہی اچھا کتہ ہے میں نے کہا اس کا نام ٹومی ہے تو اس نے کہا ہاں اس کا نام ٹومی ہے دراصل ہی میرے پتی کا کتہ تھا مجھے تو کتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا لیکن جب میں اس کی زندگے میں آئی تو پھر مجھے بھی اس سے پیار ہو گیا اب یہ سمجھ لیجئے کہ میرے پتی کی آخری نشانی ہے اس لئے ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے مجھے بھی ہمیشہ سے کتہ پالنے کا شوق تھا لیکن کبھی بھی نسلی کتہ خرید نہیں پایا تھا اور جرمن شیفر تو بہت مہنگا کتہ تھا اگر جوان ہو تو اور بھی مہنگا ہوتا ہے میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ریما نے کہا ابھی نہیں ابھی آپ کی اور اس کی اتنی دوستی نہیں ہوئے پر یہ آج کل بہت پریشان ہے اداس رہتا ہے اب اپنے مالک کے جانے کے بعد چپسہ ہو گیا ہے میں اس لئے اسے پارک میں لے کر آتی ہوں تاکہ اس کا دل بہل جائے مجھے اس کی باتیں بہت عجیب لگیں شاید وہ ضرورت سے زیادہ اس سا ہی عورت تھی خیر وہ وہاں سے چلی گئی پر میں پورا دن اس کے بارے میں سوچتا رہا پھر اسی طرح اسی پارک میں ہماری دو چار ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ شاید دو ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کو سنبھال سکتے ہیں اور پھر ہم دونوں کی زندگی کی کہانی ایک جیسی ہی تھی میری پتنی دنیا سے جب گئی تھی تو مجھے پسند تو نہیں تھی پر میں نے ریما سے جھوٹ بولا تھا کہ میں اسے بہت پسند کرتا تھا تاکہ میں اس کے سامنے حالات کا مارا نہ بن سکوں اس کے کہانی بھی ایسی ہی تھی وہ بھی کہنے لگی کہ میرا پتی بہت اچھا تھا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا میرا بہت خیال رکھتا تھا میں اس کے سامنے دکھی انسان بن گیا اور وہ تو پہلے دکھی تھی ہم نے جل سے جل شادی کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی پاپ ہو جائے ہم نے ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے تھے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے پتی کی جانے کے بعد پھر سے خوش رہ پاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ہم لوگوں نے قریب کے ایک مندیر میں جا کر شادی کر لی شادی میں میرے ہی دوست شامل تھے اور اس کی طرف سے اس کی ایک موسوری بہن آئی تھی جو یہاں سے زیادہ دور نہیں رہتی تھی اس طرح وہ میری زندگی میں آ گئی اور ہماری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی وہ کہنے لگی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے پھر سے ایک اچھا ہمسفر مل جائے گا میری قسمت شاید بہت ہی اچھی ہے ہم لوگوں کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی جیسے کسی فلم کے ہیرو ہیروین کی زندگی ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے ٹومی کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی اب وہ بھی ہمارے گھر میں رہتا تھا جبکہ میں ان کے سب کے خلاف تھا مجھے کتے پسند تھے پر یہ کتہ مجھے بہت زیادہ خطرناک لگتا تھا میں نے اس کے لئے باہر جگہ بنا دی تھی میرے ساتھ بھی وہ تھوڑا گھل مل گیا تھا لیکن اس طرح نہیں جس طرح ریما کے ساتھ گھل مل گیا تھا ریما نے بتایا کہ جب سے میرے پتی کشن اس دنیا سے چلے گئے ہیں تب سے یہ بہت اداس ہو گیا ہے شاید ان کو یاد کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس کے مالک تھے میں نے کہا ہاں کتوں میں بھی بھامنائیں ہوتی ہیں کتہ تو انسان کا بہترین دوست ہوتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دیڑھ مینہ ہو گیا تھا جب ایک دن اچانک سے ریما کی طبت خراب ہو گئی مجھے محلے والوں نے فون کیا کہ آپ کے گھر میں جو کتہ رکھا ہوا ہے وہ لگتار بھوک رہا ہے اور بہت زیادہ بھوک رہا ہے آپ ذرا گھر جا کر دیکھ لیجئے کہ کیا معاملہ ہے میں گھر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا کیونکہ ریما زمین پر بھوک پڑی ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے ٹومی بھوک رہا تھا میں ریما کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر نے اسے چیک کی اور اچھی خبر سنائی انہوں نے کہا کہ آپ کے پتنی ماں بننے والی ہے میں بہت خوش ہوا کیونکہ ہماری شادی کو ڈیڑھ مینہ ہو گیا تھا اور ایسی خوشغبری تو ملنی ہی تھی ہم دونوں ہی بہت خوش تھے جب میں ریما کو اسپطال سے گھر لے کر آیا تو ٹومی اس کو دیکھ کر پھر سے بھوکنے لگا اور وہ بار بار ایسا کر رہا تھا وہ کہنے لگی میں آ گئی ہوں اب سب کچھ ٹھیک ہے میں نے اسے بتایا کہ تم بہوش ہو گئی تھی تو یہ اسی کی طرح طرح بھوک رہا تھا تو مجھے محلے والوں نے فون کیا اسی کی وجہ سے تو میں جلدی آ گیا ورنہ تو میری بہت ضروری میٹنگ شروع ہونے والی تھی اگر میں میٹنگ میں چلا جاتا تو شام کو ہی واپس آ پتا میں نے کہا کہ تمہارا یہ کتہ بہت اچھا ہے اس کی وجہ سے تمہاری جان بج گئی لیکن یہ ابھی کیوں بھوک رہا ہے تو وہ کہنے لگی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا شاید اسے بھوک لگی ہو وہ اسے کھانا دینے کے لیے چلی گئی لیکن اس کے بعد بھی وہ اسی طرح بھوک رہا تھا اب ریما کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میری طبعت خرابے ٹومی تم کیا چاہتے ہو وہ اسے ڈارٹ لگا کر وہاں سے چلی گئی کبھی کبھی میں بھی تنگ آ جاتا تھا ایک دن میں نے اپنی پتنی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا دیکھو ریما مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے وہ آج بہت خوش تھی کہنے لگی جی بتائیں کیا بات ہے میں نے کہا دیکھو اب ہمارے گھر ایک بچہ آنے والا ہے اور ایک جانور بھی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہوگا اور یہ بھی رہے گا تو میں بہت پریشان رہوں گا جتنی دیر گھر سے باہر رہوں گا مجھے جنتہ لگی رہے گی اگر تم گھر کے کاموں میں بیزی ہو گئی اور اس نے بچے کے ساتھ کچھ کر دیا تو کیا ہوگا ریما نے کہا آرہے نہیں نہیں ٹومی ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا ایک بار ہمارے گھر میں رہنے کے لیے کچھ مہمان آئے تھے ان کے بھی دو بچے تھے وہ ہمارے گھر میں ایک مہنے تک رہے ٹومی نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا میں نے کہا جانور کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا یہ تمہاری درف دے کر بھوکتا کیوں ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ تمہارے پیٹ کی درف دے کر بھوکتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے شاید ابھی صحیح یہ اس بچے سے اپنی نفرت ظاہر کر رہا ہے ارے نہیں اسے کیا پتا کہ میں ماں بننے والی ہوں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہانا ہی میرے پہلے پتی کی آخری نشانی ہے میں نے کہا میں اب اس کی کوئی نشانی تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا جب تم بار بار اس کی یادوں کو دھوراتی ہو اور کہتی ہو کہ میرے پہلے پتی کی آخری نشانی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ نشانی تو اس کی سنبھال کر رکھی جاتی ہے نا جسے انسان کو محبت ہوتی ہے اور اپنی ساری زندگی میں وہ اسے بھول نہیں سکتا وہ کہنے لگی میں نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں کہا کہ مجھے اسے محبت نہیں تھی اپنے پہلے پتی کی یادیں ہمیشہ میرے ساتھ تو رہیں گی نا پر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ چلا گیا یہاں سے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اسے نفرت کروں اگر میں اسے نفرت کر سکتی ہوں تو پھر میں آپ سے بھی نفرت کر سکتی ہوں اس بات پر مجھے بہت گصہ آیا میں نے کہا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تمہاری زندگی میں ہوں میں نے تو کبھی تمہارے سامنے اپنی پتنی کا نام نہیں لیا دراصل ایسا اس لئے تھا کیونکہ مجھے اپنی پہلی پتنی سے ذرا سے بھی محبت نہیں تھی تو پھر میں اس کا نام کیوں لیتا لیکن میں سمجھ سکتا تھا کریمہ کو سچ میں اپنے پہلے پتی سے بہت محبت تھی وہ اپنے پہلے پتی کو اچھے شب دمیات کرتی تھی اس نے کہا آپ کیوں مجھے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے نہ تو کوئی لڑائی کرنی ہے اور نہ ہی جھگڑا بس تم اس کتے کو اس گھر سے نکال دو تو وہ کہنے لے کہ ایسا نہیں ہوگا میں اسے نہیں نکال سکتی ہوں اور میں اسے کہاں بھیج دوں ہم اسے جہاں بھی چھوڑیں گے واپس آ جائے گا اور پھر یہ کوئی عام کتہ نہیں ہے دیر دو لاکھ کا کتہ ہے اگر کسی نے اسے پکڑ لیا تو واپس نہیں کرے گا پھر اس کو بیج دیتے ہیں تو اس بات پر ریما کا دل بہت دکھی ہوگا اس نے کہا نہیں پہلے ہی وہ بیچارہ اداس ہے کیونکہ اس کا مالک اس دنیا سے چلا گیا ہے میں اچھی انسان ہوں کوئی بری انسان نہیں ہوں مجھے بھاونہوں کی قدر ہے پھر چاہے وہ بھاونہ ہے کسی جانور کی ہی کیوں نہ ہو اور میں آپ سے بھی یہی امید رکھتی ہوں اب میں اپنی پتنی کے سامنے شرمندہ ہونے لگا کیونکہ میں نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ میں بھی ایک نرمدل اور اچھا انسان ہوں جبکہ دراصل میں ایسا نہیں تھا لیکن میں کیا کر سکتا تھا میں چپ ہو گیا دن اسی طرح گزرنے لگے تو کتہ ہمیشہ ریما کے پیٹ کی طرف دیکھ کر بھوکتا رہتا تھا اب یہ بات اس نے بھی نوٹ کرنی شروع کر دی تھی اور وہ اسے دور دور رہتی تھی مجھ سے کہتی تھی کہ آپ جا کر اسے کھانا دے دیں جب میں اسے کھانا دیتا تو مجھے بھی ڈر لگتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا اور مجھ پر حملہ کر دے گا ایک رات میری پتنی میرے برابر میں سو رہی تھی جب مجھے اس کی آواز آئی وہ کچھ بول رہی تھی مجھے لگا کہ نیند میں ہے اور واقعی نیند میں تھی لیکن وہ جس مردہ کا نام لے رہی تھی وہ میں نہیں تھا شاید وہ اپنے پہلے پتی کا نام لے رہی تھی جس کا نام کشن تھا وہ نیند میں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی باتوں پر دھیان دی نہیں لگا مجھے بہت غصہ آ رہا تھا یہ عورت تو اپنے پہلے پتی سے اب بھی پیار کرتی ہے یہ تو اس کی دیوانی تھی وہ مجنود تھا اور یہ لیلہ تھی اور یہ اس کو اب تک نہیں بھول پائی ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تو اس نے کہا کیونکہ آپ اچھے انسان ہیں میں نے کہا کیونکہ میں صرف اچھا انسان تھا اس لئے تم نے مجھ سے شادی کی تو مجھے پسند نہیں کرتی تھی اس نے کہا میں آپ کو پسند کیوں نہیں کرتی آپ نے مجھے اس وقت سہارہ دیا تھا آپ کے پیار نے میرا ساتھ جب میں بہت مصیبت میں تھی اگر آپ مجھے نہیں ملتے تو میں اپنے پتی کے دکھ میں ہی مر جاتی مجھے میری پتنی کی ہر بات پر گست آتا تھا یعنی اس نے مجھے صرف خود کے سہارے کے لیے رکھا ہوا تھا اور وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی لیکن مجھے بہت گست آیا اور میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا دراصل مجھے اپنی پہلی پتنی سے کوئی پیار نہیں تھا مجھے وہ عورت زہر لگتی تھی اور میں نے اسے طلاق دی تھی اس کے بعد جب وہ مر گئی تھی تو اس سمیں بھی میرے آنکھ میں ایک آسو بھی نہیں آیا تھا تم اپنے پہلے پتی کا ذکر مت کیا کرو اب ریمہ خاموش ہو گئی اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا میں نے تو آپ کو آپ کی اسی کہانی کی بنیاد پر جج کیا تھا سوچا تھا کہ آپ میرے جیسے ہیں لیکن آپ میرے جیسے نہیں ہیں تب ہی تو آج کل آپ میرے سا لڑتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا تم جو بھی سمجھو لیکن میرا کہنا یہ ہے تمہیں اپنے پہلے اپنے پتی کا نام بھی اس نہیں لینا چاہیے وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو تم اسے اپنے دل کی دنیا سے بھی فیدا کر دو باپ اگر تم نے اس کا نام لیا تو میں اسے بے وفائی سمجھوں گا وہ کہنے لگی کیسی بے وفائی وہ بھی ایک ایسے انسان سے جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو میں نے کہا ہاں تم جو بھی کہو بس اب اگر تم نے اس کا نام لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو اس کے بعد میری پتن اس کا دام تو نہیں لیا تھا لیکن وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی وہ ایک دم خاموش ہو جاتی تھی کوئی بات نہیں کرتی تھی اب وہ پہلے کی طرح میرے ساتھ نہیں رہتی تھی اور میرے ساتھ اپنے دل کی بات بھی شیئر نہیں کرتی تھی عورت کی خاموشی طفان کی نشانی ہوتی ہے ایک عورت کبھی بھی خاموش نہیں ہوتی اور جو عورت خاموش ہو جاتی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ یا تو وہ خوش نہیں ہوتی یا پھر خاموشی کی پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے میری پتنی بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتی تھی اور میں ہی سمجھتا تھا کہ وہ اپنے پتی کی عادوں میں کھوئی ہوئی ہے وہ پتی جو اس دنیا سے جا چکا ہے وقت اسی طرح گزرنے لگا اور ایک دن اس کی طیبت اچانت سے خراب ہو گئی میں اسے جلدی سے قریب کے اسپتال لے کر گیا یہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی جس کے پاس ہم نے پہلے دکھایا تھا پر میں جلدی میں اسے یہیں لے آئے تھا اس ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا ٹائم تو آ گیا ہے ہمیں فوراں آپریشن کرنا ہوگا میں نے کہا کہ یہ بچہ جلدی پیدا نہیں ہو رہا ہے کیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جلدی پیدا تو نہیں ہو رہا اس کے نو میں نے پورے ہو گئے ہیں بلکہ کچھ دن اور اوپر ہو گئے میں اس بات پر حیران ہوا کیونکہ اگر ایسی بات تھی تو پھر اب آملا کچھ گر بڑھ ہے پھر اس نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر شادی فروری میں ہوئی ہے تو عورت مارچ میں پیٹ سے ہو جائے کچھ عورتیں بہت جلدی بھی پیٹ سے ہو جاتی ہیں لیکن ابھی یہ بات کرنے کا سمیہ نہیں ہے آپ ایسوں کا اندزام کریں آپریشن کرنا ہوگا آپریشن ہو گیا تو میری پتنی ٹھیک تھی اسی کمرے میں لے کر آ گئے لیکن بچے کو چوبیس گھنٹے کے لیے مشین میں رکھنا ضروری تھا میری پتنی اس کے لیے بڑی پریشان تھی میں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو آپریشن سے ہوئے بچوں کو اکثر مشین میں رکھا جاتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگا بھگوان نے تمہیں بیٹا دیا ہے کیا نام سوچا ہے تم نے اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ کہنے لگی میں نے تو اس کا نام وہ بولتے بولتے رک گئی ایسا لگا جیسے وہ کہنا چاہتی ہو اس کا نام کشن رکھنا ہے لیکن وہ چوب ہو گئی جب ڈاکٹر بچے کو لے کر آئے تو بچے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ بچہ بہت زیادہ کالے رنگ کا تھا جبکہ میری پتنی بلکل سفید تھی اور میں بھی ایک سندر آدمی تھا گورا چٹا تھا پھر یہ کیا یہ بچہ کالا کیوں تھا ڈاکٹر نے کہا کہ بچے تو بہت سارے رنگ بدلتے ہیں آپ تو ابھی سے پریشان ہو رہے ہیں جیسے ہم بچے کو لے کر گھر میں داخل ہوئے تو ٹومی نے چھنانگ لگانی شروع کر دی میں نے کہا اس کو بچے سے دور رکھو یہ کیا کر رہے ہو ٹومی میں تو پریشان ہونے لگا تھا پر اس بات پر ریمہ ہسنے لگی اس نے کہا یہ خوش ہو رہا ہے آج بہت سالوں بعد یہ اس طرح خوش ہوا ہے ایسی چھلانگیں تو یہ تب لگاتا تھا جب کشن گھر آتے تھے اور آج اس بچے کو دیکھ کر یہ اس سے چھلانگ لگا رہا ہے اس نے بہت سالوں کے بعد اس طرح کی حرکتیں کی ہیں یہ بہت خوش ہے وہ بھی اس بات پر ہسنے لگی جبکہ میں ان دونوں کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے بچے سے بلکل بھی اپنا پن محسوس نہیں ہو رہا تھا ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو بہت چھوٹے اور ابھی بھی پیدا ہوئے بچوں سے لگاو نہیں ہوتا انہیں بچے تب اچھے لگنے شروع ہوتے ہیں جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تھوڑی اون آ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں لیکن مجھے تو بلکل بھی اپنا پن محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ میرا پہلا بچہ تھا میری پہلی پتنی سے مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی میری پتنی بہت خوش تھی ابھی تک اس نے بچے کا نام نہیں رکھا تھا میں اسے بار بار کہتا تھا کہ اس کا نام ہرش رکھ لیتے ہیں مجھے یہ نام بہت پسند ہے لیکن وہ اس بات پر چپ ہو جاتی تھی تو میرے دل میں عجیب و غریب خیطرہ کہ سوال اٹھنے لگتے تھے ایک دن بچے کی طیبت بہت خراب ہو گئی اور میری پتنی کا تو آپریشن ہوا تھا اس لئے وہ بار بار باہر نہیں نکل سکتی تھی میں نے کہا کہ تم جنتہ مت کرو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں ڈاکٹر یہی پاس میں ہی ہے اس نے کہا دھیان سے لے جائیے گا ٹومی کو ساتھ میں لے کر جائیے گا میں نے کہا کہ میں ٹومی کو کیسے ساتھ لے کر جاؤں اور پھر میں ٹومی کو سنبھال لوں میں بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر اس بات پر حیران ہو گئے لیکن ڈاکٹر میرے جاننے والا تھا اس لئے میری بات مان گیا اس نے کہا ٹھیک ہے ٹیسٹ کروانے والا تھے چھوٹا صحیح ٹیسٹ ہوگا لیکن ریپورٹ آپ کو پانچ دن کے بعد ہی ملے گی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ٹیسٹ کروانے والی اور بچے کو گھر لے آیا اب بچہ پہلے سے ٹھیک تھا جب سے بچہ ہوا تھا اور ایمام میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی پہلے بھی وہ میری طرف کہاں دیکھتی تھی اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی صرف شادی کے شروع کے ایک دو ہفتوں میں بہت اچھے طریقے سے پیش آئی تھی جو وہ میرے گلے لگتی تھی تو آنکھیں بند کر لیتی تھی مجھے بیسا لگنے لگا تھا کہ شاید وہ میرے گلے لگ کر یہ محسوس کرتی تھی کہ میں اس کا پہلا پتی ہوں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت اتنی بری کیسے ہو گئی تھی پہلی پتنی ملی تو وہ بھی ایسی اور دوسری بھی کسی اور کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اب اس بچے کے لیے بھی میں شکی ہو چکا تھا کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ تو ضرور تھی اور میں اس بات پر حیران تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا تو ٹومی میری پتنی کے طرف دیکھ کر عجیب طریقے سے بھوکتا تھا لیکن اب جب سے یہ بچہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کا اس بچے کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا وہ اس کے آگے پیچھے بھاگتا کھیلتا اچھلتا تھا میری پتنی بچے اور ٹومی کو ایک ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں بک کچھ ہوئی نہیں وہ ہمیشہ ہی بچے میں ویست رہتی تھی پانچ دن کے بعد مجھے ڈاکٹر نے کال کی اور کہا کہ آپ کی ریپورٹ آ گئی ہے آپ آ کر لے جائیں میں بڑا پریشان تھا جانا چاہتا تھا لیکن سوچ رہا تھا کہ ریپورٹ لینے جاؤ ہی نہیں مجھے ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے تھا مجھے اپنی پتنی پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ بچے تو معصوم تھا لیکن پھر بھی میری مردانگی آرے آ گئی اور میں چلا ہی گیا ڈاکٹر نے جب مجھے ریپورٹ بتائی تو میں حیران رہ گیا اور یہ بات مجھے فورا سمجھا گئی کہ ٹومی میری پتنی کے پیٹ کی طرف دیکھ کر کیوں پھوکتا تھا اور اب اس بچے کے آنے سے خوش کیوں تھا کیونکہ اس بچے کا باپ میں نہیں بلکہ کشن تھا جب وہ اس دنیا سے گیا تو میری پتنی ماں بننے والی تھی لیکن شاید اس کو خود اس بات کا پتا نہیں تھا اور میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس کے پتنی کے اس دنیا کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد میں نے شریمہ سے شادی کر لی تھی تب ہی تو وہ کتہ بھوکتا تھا کیونکہ شاید اس کتے کو اندازہ تھا کہ میری پتنی کا ہونے والا بچہ اس کے مالک کی اولاد ہے اور میں جیسا میری پتنی نے کہا کہ یہ تو بہت خوش ہو رہا ہے جیسے کشن گھر میں آیا ہے کیونکہ وہ کشن کا ہی بچہ تھا میری پتنی نے ابھی تک اس بچے کا نام نہیں رکھا تھا آج میں واپس آیا تو چپ چاپ اپنا سامان باندھنے لگا وہ کہنے لگی کیا بات ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں کیا میں نے کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے اس نے کہا کہ کیا مطلب میں نے کہا یہ دیکھو میں نے اسے ریپورٹ دکھائی اور سب کچھ بتا دیا پھر کہا بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دو اور اس سوال کے جواب پر ہم دونوں کی زندگی ٹھیکی ہے کیا تمہیں اس بارے میں پتا تھا اگر تمہیں نہیں پتا تھا تو میں تمہیں ماف کر دوں گا اور اس بچے کو ابھی اپنا لوں گا ساری زندگی ساتھ رہوں گا لیکن اگر تمہیں پتا تھا اور پھر بھی تم نے مجھے جھوٹ بولا تو مجھے کوئی اور گڑا فیصلہ کرنا پڑے گا میں نے کہا دیکھو آج جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا جو ہوگا سچ ہوگا ہمارے بیچ پہلے بھی بہت جھوٹ تھے کچھ جھوٹ میں نے بولے تھے لیکن میں نے تم سے جھوٹ کی امید کبھی نہیں کی تھی میری پتنی خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی پر اس کی آنکھوں میں بھی آسو آ گئے تھے اس نے کہا مجھے شک تھا کہ شاید ایسی بات ہے لیکن یہ تو معصوم بچہ ہے اور اس کا تو باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے یہ تو انات ہے اگر تم اس کو اپنا لیتے ہو تو یہ تمہارے لئے پرنے کرم ہوگا میں نے کہا کہ میں پرنے کمانے نہیں آیا مجھے ایک عورت چاہیے تھی جو صرف میری ہو میرے بارے میں سوچے لیکن تم ابھی بھی اپنے پہلے پتی کو نہیں بھل پھائی اور یہ بچہ بھی اس کا ہے میں کیسے تمہارے ساتھ رہے پاؤں گا مجھے ماف کر دو میں اس رشتے کو آگے لے کر نہیں چل سکتا میری پتنی رونے لگی بری طرح سے رونے لگی میں نے کہا وہ جانور تھا ایک کتہ تھا اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا لیکن میں بے وکوف بن رہا تھا آخری ساس تک بے وکوف بنا رہتا اگر میں ٹیسٹ نہیں کرواتا تو شاید تم مجھے ساری زندگی بے وکوف ہی بنا کر رکھتی کیا تم نے مجھے ایک بے وکوف آدمی سمجھا تھا اس بات سے مجھے ٹھیس پہنچی تھی میری پتنی رونے لگی میرے پیروں میں بیٹھ گئی میں بھی رو رہا تھا پریشان تھا اپنا سامان باندھ کر گھر سے نکل گیا اور آج مجھے گھر سے دور آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے میں اپنے ایک دوست کے گھر میں رہ رہا ہوں میری پتنی کیسے رہ رہی ہے کیسے خرچے پورے کر رہی ہے میں نے اسے فون کر کے کچھ بھی نہیں پوچھا اس کی طبیت نہیں پوچھی لیکن مجھے میری پتنی کی بہت یاد آ رہی ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں وہ بچہ اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا جب جب اس بچے کو دیکھوں گا تو مجھے یہی احساس ہوگا کہ مجھے بے وکوف بنایا گیا تھا اور میں پاگلوں کی طرح خوش ہو رہا تھا میں اپنے مند کو تیار کر رہا تھا کہ میں مان لوں یہ میرا بچہ ہے اب آپ لوگ مجھے صلاح دیں کہ میں کیا کروں واپس چلا جاؤں یا اپنی پتنی کو اس رشتے سے آزاد کر دوں تاکہ وہ اپنی زندگی کے کوئی اور فیصلے کر سکے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے میں کیا کروں گا اس بچے کو کیسے دل سے سویکار کر پاؤں گا انات کو اپنانا بہت بڑا پنے ہے لیکن میرا دل مجھے ان سب کے لئے تیار نہیں کر پا رہا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جو میں نے کیا وہ صحیح تھا صحیح کیا یا نہیں اور اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجے تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ دوستو پلیز میری کہانی کو آگے بڑھائیے میری کہانی کو سنیے میری کہانیاں اچھی ہوتی ہیں آپ لوگ سنیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی آپ لوگ کو بلکہ سکون ملے گا میری کہانیاں ایموشنل بھی ہوتی ہیں موٹیویشنل بھی ہوتی ہیں رومانٹک بھی ہوتی ہیں ہر طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں پلیز آپ لوگ ضرور ووچ کریں تھانکس فور ووچنگ